السلام علیکم ورحمت اللہ فرحان صاحب نے سوال پوچھا ہے روزے کی حالت میں زیر ناف اور بغلوں کے بال کاٹ سکتے ہیں بہت اچھا سوال ہے دیکھیں مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشارت فرمایا کہ جو زیر ناف بال نہ مونڈے نہ خون اور مچھے نہ تراشے وہ ہمبے سے نہیں یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے موچھیں اور ناخون تراشنے بغلوں کے بال اکھارنے اور زیر ناف بال کاٹنے کے لیے وقت مقرر کیا گیا تھا چالیس دن کا کہ چالیس دن کے اندر اندر ان کاموں کو ضرور کر لیں اب اس میں زیادہ سے زیادہ جو تاخیر ہے یہ چالیس دن کی ہے اگر کوئی شخص چالیس دن سے بھی زیادہ تاخیر کرتا ہے تو پھر یہ مقروح ہے پہلے تو ہر ہفتے میں یہ عمل کر لیا جائے لیکن اگر زیادہ تاخیر بھی کرنا چاہتے ہیں تو چالیس دن کے اندر اندر زیر ناف بال موڑنا اور بغلوں کے بال اکھارنا اور ناخون موچھیں وغیرہ تراشنا یہ ضروری ہے ٹھیک ہے اگر چالیس دن سے زیادہ تاخیر کریں گے تو پھر یہ مقروح ہے اب عوام میں جو بات مشہور ہے کہ روزے کی حالت میں زیر ناف بال موڑنے سے یا بغلوں کے بال اکھارنے سے یا ناخون وغیرہ تراشنے سے روزے میں کوئی فرق پڑتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر کوئی شخص پندرہ دن پہلے اس نے یہ کام کیا ہے اور وہ روزے کا مہینہ جو ہے تیس دن کا یا انتیس دن کا اب اتنی دیر انتظار کرے کہ تو زیادہ جسی بات ہے پھر یہ مقروح ہو جائے گا تو اس لیے روزے کی حالت میں بھی زیر ناف بال موڑنا اور بغلوں کے بال کٹنا اور اسی طرح ناخون وغیرہ تراشنے اس میں روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا بلا قرحات روزہ درست ہے ہاں البتہ داڑی کے جو بال ہیں یعنی جو لوگ شیو کرتے ہیں یا ایک مشت سے کم کرتے ہیں داڑی کو یہ نجائز و حرام ہے یہ عام دنوں میں بھی نجائز و حرام ہے داڑی کا کٹنا داڑی کا موننا اور ایک مشت سے کم کرنا یہ ویسے بھی نجائز و حرام ہے اور روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر پھر اس طرح کے نجائز و حرام عمل کرنا یہ غیر مناسب ہے اس سے بچنا چاہیے اور داڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسے بڑھائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق اتا فرمائے